اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ اندر اقوال کے اندر مصباح کے اندر بلد الامین کے اندر مفتاح الفلاہ کے اندر ان کتابوں کے اندر آمال کی جو کتاب ہیں ان کے اندر جو موجود آمال ہیں ان میں تقریباً ہر کتاب کے اندر اس نماز کو ذکر کیا گیا ہے دیکھیں یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ خدا دالہ نے اس مہینے کو پورے مہینے کو تو نہیں لیکن اس مہینے کے چند ایام کی وجہ سے اسے صاحب فضیلت قرار دیا سب سے پہلی وجہ فضیلت کی یہ دس راتیں یہ جو دس راتیں ہیں کہ جو ابتدائی دس راتیں ہیں ماہِ ذلحجہ کی انہیں خدا دالہ کی جانب سے خاص فضیلت عطا کی گئی ہے اس حیثیت سے کہ اس مہینے کا پہلا دن اور ان دس راتوں کا بھی پہلا دن اس دن کے روزے کا ثواب یہ بتایا جاتا ہے کہ جس شخص نے اس دن کے پہلے دن کا روزہ رکھا اسی سال کی عبادت کا ثواب اسی سال کے روزے کا ثواب مل رہا ہے اور جس شخص نے ان نو دنوں کے روزے کو رکھا کیونکہ دسوہ دن عید کا دن ہے اس دن روزہ تو نہیں رکھ سکے لیکن ان نو دنوں کے روزے کو مکمل کیا ہے یہ بالکل اس شخص کی مانند ہے کہ جو سائم الدہر ہے جو سارا سال روزہ رکھنے والا ہے یعنی سال میں کوئی ایسا دن نہیں ہے جس دن اس نے روزہ نہ رکھاؤ اب بہرحال یہاں پر ایک تذکر دینا میں اپنی جانب سے ضروری سمجھتا ہوں وہ افراد کے جو گرمی میں نکلتے ہیں بیماری کی وجہ سے ہارڈ ورکنگ کی وجہ سے اگر روزے نہ رکھ پائیں تو خود کو بہت زیادہ زہمت میں نہ ڈالیے یہ باتیں بدا بیان کر دینا ضروری ہوتا ہے کہ جو افراد اس سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں وہ استفادہ بھی کر سکے اور جو کسی مجبوری کی بنا پر یہ عمال انجام نہ دے سکے ان کی دل شکنے بھی نہ ہو اس کے علاوہ یہ جو نماز ہے ایک دو رکتی نماز ہے کہ جسے ماہِ ذلحجہ کے اندر ابتدائی دس راتوں میں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے کہ دو رکت نماز ہے اور ہر رکت میں الحمد اور سورہ اخلاص کے بعد یہ والی آیت وہاں ادنا موسیٰ صلاح سینہ لیلتن یہ پڑھنا ہے جو شخص دس راتوں تک ان دس راتوں میں اس نماز کو مغرب اور عشاء کی نماز کے درمیان پڑھتا ہے خدا تعالیٰ اس سال کے حاجیوں کی فہرست میں اس شخص کا بھی نام تحریر کر لیتا ہے یہ خدا تعالیٰ کا کرم ہے کہ وہ اپنے بندوں کو بہانے بہانوں سے باٹنا اور عطا کرنا چاہتا ہے اور اس کی ایک مثال خود یہ نماز بھی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ سارے سال میں کوئی ایسا دن نہیں ہے سوائے ان دس راتوں کے یعنی جب رات کہا جا رہا ہے تو اس میں دن بھی شامل ہے کہ جو نیک عمل ان دس دنوں اور ان دس راتوں میں کیا جا رہا ہے وہ خدا تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے اور خدا تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ان دس دنوں اور ان دس راتوں میں خدا کی عبادت زیادہ سے زیادہ کی جائے